آج کی ویڈیو میں ملے گا پب جی کے خلاف فتوہ کھیلنے والے کا ٹوٹ جاتا ہے نکاح ملک میں ہوا ٹک ٹاک بینڈ آئی فون ٹویلف کا ہوا لانچ آفریدی کا حلال فیشل سیوک والے لونڈوں کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ننگے پھسلتے چور اور پوری ویڈیو دیکھنے پر اور ہی بہت کچھ ملے گا لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہیں کچھ ایسے میٹرز کے بارے میں جس کے اندر کوئی ٹک ٹاکیز جو ہیں وہ کسی یوٹیوبر سے لڑ پڑے ہیں اور کوئی یوٹیوبر جو ہیں وہ واپس میں لڑ چکے ہیں اور آپ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کے اوپر ویڈیو بناوں تو میرے دوستو اگر آپ لوگ نئے ہیں سی بی آرمی میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے جو بندہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں ہم صرف اپنا کانٹین بناتے رہیں گے خبر کچھ ایسی ہے کہ خوشاب یعنی کہ سندھ کے اندر کچھ ایسے چور ہیں جو بدن کو ننگا کر کے اس کے اوپر تیل رگڑ کے چوریاں کر رہے ہیں ٹراؤٹ مچھلے کی طرح نکل جاتے ہیں یہ چور کیونکہ جو بھی ان کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ بیٹ میں سے فسل جاتے ہیں وہ موویز میں دکھا رہے ہوتا ہے نا کہ رتک کی بوٹ کے اندر سے تضاب نکلتا ہے اور وہ گڑر کے اندر چڑا جاتا ہے یا پھر وہ جان ابراہیم جو ہے وہ بائک کے اندر پریشر موٹر لگا کے جو ہے نا زوم آزوم نکل رہا ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ریالیٹی میں ایسی چوریاں اور یوتین جس کے اندر چور جو ہے وہ جسم کے اوپر سرسوں کا تیل رگڑ کے چوریاں کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے خوشاب کے لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جیسے لوہا لوہی کو کٹتا ہے اسی طرح سرسوں کا تیل جو ہے وہ سرسوں کے تیل کو کٹے گا تو آپ لوگ جس طرح وہ بچوان میں ہوتا تھا نا غبارے کے اندر ہم پانی بھر دیا کرتے تھے اس طرح غباروں میں تیل بھر کے ان کے پاؤں میں مارا کریں تاکہ نیچے تیل پھیل جائے اور یہ سلپ ہو جائے اور آپ لوگ ان کو پکڑ لیں یا پھر تولیے سے بنے ہوئے گلافز بنا لیں ان سے ان کو پکڑ لیا کریں پچھے دنوں آفریدی بھائی کی ایک پیک بہت زیادہ وائرل ہوئی بھی تھی جس کے اندر وہ ایک خاتون سے جو ہے وہ اپنا فیشل کروا رہے تھے ایک خام ہے ہمیں تو اسلم نائی کے جو ہے نا وہ بالوں سے بھرے ہوئے بازو اور ایٹو والی انگلیوں جائے نا وہی نصیب ہوتی لازٹ ٹائم کسی خاتون نے اگر چہرے کو چھوا تھا تو اس میں بھی تھوڑی سی بستی محسوس ہوئی تھی کیونکہ وہ اتنی زور سے چھوا لیکن کافی کومن ہو چکا ہے یہ کہ آج کل خواتین جو ہے وہ مردوں کی نازکتو اچھا کا جو ہے وہ مساج کر رہی ہوتی ہیں فیشل وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن پھر ایسا کیا ہو گیا کہ آفریدی کی اس پکچر کی وجہ سے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا وہ اس لیے کیونکہ آت سے تقریباً چھ سال پہلے ایک انڈ میچ سریمنی جو ہوتی ہے اس کے اندر آفریدی بھائی نے ایک خاتون سے جو کہ ان کو ایک چیک پریزنٹ کرنی تھی ان سے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا یہ کہہ کے کہ تم جو ہے نا یہ ہاتھ لگانا حرام ہے تمہیں اور اب جو ہے وہ لیٹ کے خواتین سے مور اگڑوا رہے ہیں تو یار ہوتا ہے یار کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے آنکھوں کے اوپر کھیرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے کون ٹیچ کر رہا ہے کسی وہ کیا پتایا اور نہیں ہوں گی آفریدی بھائی کہ وہ والی خاتون پسند نہیں ہوں گی اس لیے ان سے ہاتھ نہیں ملائے تو انہوں نے بھی نا ہر چیز کا مسئلہ بنانا ہوتا ہے وضو کی حالت میں ہوں گے ہمارے لگا اس لیے ان سے ہاتھ نہیں ملائے ہوگا ان خاتون سے اور اس دفعہ وضو کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ رگڑ لو میرا موں ایسے اگر اصول کی بات کی جائیں تو فیشل ہمیشہ کسی خاتون سے ہی کروانا چاہی تھوڑے کوئی نرم نازک قسم کے ہاتھوں تمیز تری کے سرگڑنے والے موں ہے یار یہ کوئی انٹو کا بٹا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مستری جو ہے وہ لپیٹنا شروع کر دے اس کے اوپر سیمنشی منٹر جو مرزی چیز ہے عورتیں ویسے ہی میں نے دیکھا کہ بہت ہی صاف ستری ہوا کرتی ہیں مرد تو ان کرونا کے دنوں کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ بیت الخلاہ میں سنا بغیر ہاتھ دھوئی نکل جاتے بھائی اہمی میرے لالے کو جو ہے تم لوگ چھیڑ رہے ہیں اور کوئی نہیں ملا تم لوگ کو ابھی ویسے بھی تازہ تازہ انہیں جو ہے وہ سپورٹس مین آف دا ایئر کا ہم اوارڈ ملا ہے کیونکہ ہماری عوام کو یہ لگا کہ اگر ہم بابر آزم کو یہ وارڈ دے دیتے تو زیادہ سے زیادہ اس کا کانفیڈنس اوپر ہو جاتا اور ہماری نیشنل ٹیم کو فائدہ ہو جاتا لیکن اس سے کسی کو کیا لینا دینا بیسے مجھے تو لگتا ہے کہ چھ سال پہلے جس عورت کے دل پہ یہ بات لگی تھی نا جس سے لالے نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملایا تھا اسی نے چھ سال پوری پلاننگ کی ہے بیوٹیشن کا کورس کیا ہے اور پھر اسی بیوٹی پارلل میں جا کے اس نے نوکری کیے جہاں پہ لالا فیشل کرانے کے لیے آتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کے اس نے آخر کار ماسٹ چڑھا کے لالے کا ہاتھ تو کیا اس کا پورے کا پورا مو ہی رکڑ دیا آج کے ٹیک ریویو سیکشن کے اندر ہم بات کریں گے سال کی سب سے بڑی ریلیز جو کہ آئی فون 12 کی ہے اور یہ اکیلہ ریلیز نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ وہ لیم کڈنی بیچے والے جوکز بھی ریلیز ہو چکی مطلب اتنی جی ٹی روڈ پہ چلنے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی نا اس کے ٹائر نہیں گھسے ہوں گے جتنا یہ جوک جو ہے یہ گھس چکا ہے وہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جس کے اندر رمضان کے اندر وہ کچھ انکلز ہوتے تھے جو کہ آکے نہائیت ہی گھٹیا اور لیم کے سام کا جوک مارتے تھے کہ بیٹا روزہ رکھا ہے کدھر رکھا ہے بلکل اگزیکلی ہوئے والا سین ہوا ہے اس جوک کے اوپر بھی ہر سال آتا ہے اور لوگ ایسے شیئر کرتے ہیں جیسے کسی نے سنے ہی نہیں ہے پہلے کبھی یہ اور بات ہے کہ جو انڈرورٹ کے بیسے کے جو فلیکشپ فونز ہیں وہ تقریباً سیملر پرائس کے اندر پہنچ گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی پرائسز چلتی ہیں اور کون یہ سب کچھ اسٹیبلش کرتا ہے اوپر سے پی ٹی اے کے بھی پچاس ہزار ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو چکا ہے ڈجیٹل پاکستان کے لیے لیکن باہر کی مارکٹ کے اندر یہ دونوں سیمسنگ اور آئی فون جو ہیں ان کی پرائسز سیم ہی ہو چکی ہیں خیر اس جوک کو گیارہ سال سے پیلنے کی خوشی کے اندر ہم ساری جو سی بے آرمی ہیں وہ آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ جوک نہ مارنا یار پلیز بہت سی میمز بھی آرہی ہیں جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پرانا پرادکٹ ہی پیل دیئے یار ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا لیکن اس دفعہ نہیں ہوا آئے بے ساتھ چکا ہے یعنی کہ سنسر جو ہے وہ پورا شیفٹ ہو رہا ہے امیسٹیبیلٹی کے لیے 4K Dolby HDR ویڈیو فوٹیج یار میں کہتا ہوں جو ویڈیو میکیک کے اندر ہے نا اس کو پتا کہ یہ سب کچھ گیا ہے اور وہ بھی آپ کی پاکٹ کے اندر ہے خیر ایپل نے بھی پھر شودہ پن تو پورا مارنے ہی ہوتا ہے نا انہوں نے بیج میں سے چارج جا نکال دی یہ کہہ کے کہ ہم دنیا کو بچا رہے ہیں ایسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں آگے چلکے باقی جتری یہ منفیکچرز ہیں نا وہ بھی یہ سب کچھ کریں خیر ایپل والو اگر آپ لوگوں کو دنیا کی اتنی فکرتی تو تھوڑی سی پرائس بھی کم کر لیتے اپنے پروڈکٹس کی کیونکہ یہ خریدنے کے لیے تو نا مجھے کڈری بیچنی پڑے گی سنا ہے کہ ایک نیو فتوہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے جس کے مطابق پب جی کی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاہ بھی ٹوٹ جاتا ہے مطلب مزید سنگل لیڈیز آؤٹتے ہیں نصیب مجھے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی بھائی وہ دن اچھے تھے جب یہ چیزیں نا مفتقینی ہوتی تھی اور فون کے اوپر نیو کر دیتی اگر اسی گیم کے پچاس رپے بھی ہوتے نا تو آپ دیکھتے کہ اس کے اوپر اتنی کانٹوورسیز نہ ہوتی کیونکہ یہ فری ہے اور ہر فون کے اوپر اسٹال جاتی ہے اس لیے ہر بندے نے بیچ میں لچ دنی ہوتی ہے کیونکہ مفت کی چیز کے تو ہم ویسی آتما رول دیتے ہیں ایک تو ویلے اوپر سے مفت ابھی تو شکر ہے کہ جیٹی اے جو ہے وہ مفت کی نہیں ہے اور وہ فون کے اوپر اس طرح وائرل نہیں ہوئی بھی نہیں تو اس کے اوپر جو ہم گاڑیاں چوری کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ فی آر کر جانی تھی خیر ان کے مطابق گیم میں جو کنٹرول کیا گیا پتلا ہے وہ اگر کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی شرک کر رہے ہیں تو بھائی اس طرح وہ پتلا جو قتل کر رہا ہے تو وہ بھی پھر ہم قتل کر رہے ہیں ایسے جو بھی ہو اگر پلیئر سے بتوں کے سامنے سجدے کروائے جا رہے ہیں تو اور کچھ ہو نہ ہو شیطان بڑا خوش ہوگا بڑا نوٹی بوئی ہے اس نے بھی نا ہلکی ہلکی جو ہیں وہ ٹریلر دی ہوتے ہیں کسی بھی طرح اس نے انسانوں کا مزاکی اڑھانا ہوتا ہے بس یہی تو اے میں اس کا لیکن ہمارے جتنے بھی ریلیجس کالرز ہیں نا وہ بہت ہی پیٹی قسم کی چیزیں ہیں اور ہماری پوری جو عوام ہے نا وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہیں ان کے جو باطن میں یا اس کے جو پیچھے سب کو چل رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیونکہ بتوں کو تو ہم سب پوجھ رہے ہیں کوئی دولت کے بت کو پوجھ رہا ہے کوئی اپنی اولاد کو پوجھ رہا ہے بہت سے ہمارے جو ریلیجس کالرز ہیں وہ اپنے دین کی اور اپنی نولج جو ہے اس کے بت کو پوجھ رہے ہیں ان بتوں کو ہم سب نے اگنور کیا ہوئے کیونکہ وہ ایک نارمل نسان کو ایک نارمل آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن یہ بث جو کہ ویڈیو گیمز میں نظر آ رہے ہیں ہم اسی کے اوپر پھانس گئے ہیں اور اسی کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے اور اس کے اوپر شیطان اور زیادہ ہنستا ہوگا ہم پہ کہ یہ کتنے بے وکوف لوگ ہیں پرابلم یہ کہ ہم سب اتنی گہری نینچ سو رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اٹھانے کی کوشش کریں تو ہم اسی بھی تب جاتے ہیں اس لیے سونے دو بھائی سلیپ ٹائٹ مائٹ سو گائز ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہیں جو کہ پشاور صدر کے اندر اپنا رکشہ چلاتے تھے انہوں نے دو لڑکیوں کو کچھ حراسر سے بچانی کی کوشش کی اور ان اٹیکرز نے ان کے موں کے اوپر ایسٹ پھینک دیا ڈرائیور جو ہیں وہ اپنی دونوں آنکھیں کھو چکے ہیں ان کا آپریشن تو ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ان کی فیملی ہے جس کے اندر دو بیٹیاں ہیں آپ ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں میری سی وی آرمی سے اپیل ہے کہ جتنی بھی آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو ضرور کریں کیونکہ جو بھی برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو تو ہم خوب پبلسائز کرتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزوں کو ہم اس طرح پرموٹ نہیں کرتے ہیں سونا ہے کہ آج کل سیوک والے لانڈے جو ہیں وہ بڑی ڈیمانڈ میں آئے ہیں ابھی بھی یہ سب کو چلتا ہے ابھی بھی لڑکیاں جو ہیں وہ ڈل جاتی ہیں کوئی سیوک شوک کے اوپر میں تو جتنی بھی لڑکیوں کو جانتا ہوں وہ خود سیوک چلاتی ہیں یا تو پھر میں صرف وہی لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جو سیوک چلاتی ہیں خیر جن سیوک والوں کو ایسی لڑکیاں مل رہی ہیں وہ پھر کسی آڈی والی کے پیچھے جو ان کو چھوڑ دیتی ہیں اور یہ جو ہے وہ دل توڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین تو ہیں ہی ساری بے وفا اور وہ لڑکیاں جو کسی بائیک والی کو کسی سیوک والے کی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو جب وہ ان کو دھکا دی دیتا ہے تو پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ تو چلتا جائے گا لیکن ایک بہت بڑی پرسنٹیج ان خواتین کی بھی ہے جو کہ گجرے کے پھولوں سے ہی اپریس ہو جاتی ہیں یا پھر کچھ پیار کے اچھے بول بول دو تو اسی سے بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ اور بات ہے کہ جب سیوک والے کا رشتہ آتا ہے تو گجرے والے کا استخارہ غلط ہو جاتا ہے ویسے ہر لڑکی ایک طرح نہیں ہوتی کچھ لڑکیوں کو چاہیے ہوتے ہیں سیوک والے لونڈے کچھ کو چاہیے ہوتے ہیں جو کیرنگ اسم کے لونڈے اور کچھ کو تو لونڈے ہی نہیں چاہیے یہ تو شکر کرو کہ ریج ماریجز ہو رہتی نہیں تو پچاس فرسنٹ ہماری جو مردوں کی عوام ہے نا ان سب سے بھی کوئی بلند مقام ہے نا تو وہ اس بندے گئے جس کا پاسکورڈ باہر کا ہوتا ہے خیر بھاڑ میں گئے سب ہماری سی بی آرمی کے اندر وہ لونڈے ہیں جو خود سی ڈی سیونٹی پہ پھرتے ہیں اور ان کی جو بندیاں ہیں نا وہ سوک والی خیر یہ سب کو چھوٹی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں جن کے ہورمونز جو ہیں وہ ابل رہے ہوتے ہیں ان کے خیالات ہوتے ہیں میں نے بہت سی ایسی مچور خواتین دیکھی ہیں جن کو ایک لونگ کیرنگ اور لائل قسم کا حس بند چاہیے یہ اور بات ہے کہ یہ اکل سیوک والے سے شادی کرنے کے بعد یہ آتی ہم نے بہت رسرچ کرنے کے بعد ایک ایسے کپل کو ڈھونکے پکڑا ہے جس کے لڑکے نے جو ہے وہ لڑکی کو اس کی اپیرنس اور لڑکی نے لڑکے کو ہونڈا سیوک کی وجہ سے جو ہے وہ چوس کی ہے سنائے کہ میرا ٹکی بین ہو چکا ہے اور تم لوگوں نے کچھ کیا بھی نہیں یار ان کے لیے اب بہت سیسے لوگ بھی نکل آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ بین نہیں ہونا چاہیے بلکل میں بھی یہ کہتا ہوں بین کلچر کے میں بھی خلاف ہوں لیکن جو برگر ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ایک دو برگر سلتے رہتے ہیں اگر آپ دن کے اندر پچاس برگر سکھانا شروع ہو جانے تو پھر آپ کو تھپڑ مارنا پڑتا ہے کیونکہ معاملہ اب سیڈیس ہو چکا ہوتا ہے اس کا سلوشن ہی یہی تھا ہماری ٹکی کے اوپر جو حرکتیں ہو رہی تھیں وہ بیان کے بھی قابل نہیں ہیں دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک کسی بھی پلائٹ فارم کے اندر تھوڑی سی بیسک لٹرسی چاہیے ہوتی کانٹنٹ سرچ کرنے کے لیے ٹکی کے اندر وہ بھی ضرورت نہیں تھی آپ نے بس اپ کو انگل لگائی اور وہ ٹی وی کے طرح چلنا شروع رہا تھا آپ کو سکرول ڈاؤن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور کانٹنٹ جو ہے وہ آپ کو پریزنٹ کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے خیر اللہ سب کا بھلا کرے ٹکیز تو چلے گئے لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ ہمیں بس گئی ہیں میں ویسے اس بین سے پہلے ہی کچھ ٹکیز کو جمع کر رہا تھا اور میں سوچا تھا کہ اپنی سی بی آرمی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھوں گا لیکن آپ تو بس ان کی یادیں ہی رہی ہیں اگر آپ لوگ کے پاس بھی ایسے خوبصورت قسم کے کلپس ہیں تو مجھے ضرور بھیجیں تاکہ ہم سب انجوائی کریں اور ہم ان کو اپنی دلوں کے اندر اور اپنی یادوں کے اندر تازہ رکھیں نہیں مطلب یہ بھائی جو ہیں وہ کسی اور کی شادی کا مزہ جو ہے وہ کرکرہ کر رہے ہیں اپنی ٹک ٹاک بنا بنا کے اور ان کا حضرن بے شک اس کی بیگم سے ہی پوچھتا رہا کہ بھئی اور لونڈا کون تھا وہ تمہاری عشق میں پاگل ہوا پھیر رہا تھا گائز اس کے ساتھ ہی آج کی جو ریوائنڈ اپسوڈ اس کو ہم کرتے ہیں اختتام پذیر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کے بٹن کو تھپڑ مار کے نیلا کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں جو ہے وہ میں ایک پیلے رنگ کا اپنی شکل والا گولو ڈال دیتا ہوں اس کو چھو لیں اور سی بی آرمی کا حصہ بن جائیں I'll see you in the next video Bye